اسلام علیکم ناظرین اب سے کچھ تیر قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرام نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ امریکی ڈرون گرا کر ایران نے بہت بڑی گلتی کی ہے امریکی حکام کا موقف یہ ہے کہ اپنائے حرموز کے مقام پر بین الاقوامی حدود میں پرواز کرتے ہوئے امریکی ڈرون کو نشانہ بنایا گیا اس کے برقس ایران کا موقف یہ ہے کہ ایرانی ریوروشنری گارڈ نے انہیں اپنی فضائی حدود کی حلاف ورزی کرنے پر نشانہ بنایا ایرانی فوج کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوہ مبارک کے مقام پر آر کیو فورٹین گلوبل ہاگ کو نشانہ بنایا آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اپنائے حرموز وہ جگہ ہے جس سے دنیا میں عادے سے زیادہ تیل کی تجارت ہوتی ہے امریکہ نے کچھ دن پہلے ہی اس راستے کو محفوظ بنانے کے لیے ایک بیڑے ابراہم لنکن کو حلیج فارس میں بھی تائنات کیا ناظرین یاد رہے کہ ابراہم لنکن سول میں امریکی صدر تھے جس نے امریکہ کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کیا اس جہاز کی تائناتی امریکہ کے صفاق ارادوں کی تجمعنی کرتی ہے اس کے علاوہ امریکہ بمبارڈ ٹاسک فورس امریکی سینٹرل کمانڈ کے علاقے میں تائنات کر رہا ہے تاکہ ایران کو واضح پیغام بھیجا جا سکے کہ ہم سے ٹکرانے کا انجام اچھا نہ ہوگا اس بار ایران امریکہ ٹینشن کا آگاز اس وقت ہوا جب 2015 کا جوری معایدہ ٹوٹنے کا حدشہ بیدا ہوا اور امریکہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ایران اب بھی بڑی تیزی سے ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے اور ابھی اس ہنوار کو ایران نے اعلان کیا کہ اگلے ہفتے افزودہ یورینیم 2015 والے معایدے سے بور کر جائیں گے 2015 والے جوری معایدے کے تحت ایران اس بات کا پابند تھا کہ وہ بین الاقوامی مبسرین کو اپنے جوری پروگرام کا دورہ کروائے گا جس کی حلاف ورزی کے بعد ایران سے تیل کی ہرداری پر کئی ملکوں پر پابندی لگا دی گئی اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران نے جوہری ہتھیار بنا لیے ہیں